کلامِ مقدس کی تلاوت کریں گے زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر سو اس کی ہم تلاوت کریں گے خداون کی کلام کے اندر لکھا ہوا ہے اے اہلِ زمین سب خداون کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداون کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جان رکھو کہ خداون ہی خدا ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کی چراغہ کی بیڑے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھارٹوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو کیونکہ خداون بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پوشتار پوشت رہتی ہے خدا ہم کے زندہ مقدس کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ہم کی خاص برکت ہو آمین ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے آسمانی خدا تجھو آسمان کا خالق اور مالک ہے تری پاک حضوری میں آتا ہوئے تری شکر گزاری کرتے ہیں آج کس دن کے لئے آج کس خوشت گھری کے لئے اور پاک خدا تری پاک حضوری میں آتا ہوئے حاضر ان تمام زندگیوں کے لئے تری شکر گزاری کرتا ہوں جب ہم اپنے آپ کو تری حضوری میں ٹھہرائے ہوئے ہیں کہ تیری پرستش کریں تری حمد و سنا کریں ہم اس طور سے تیار کر تاکہ ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت و جلال ملتا جائے آج عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہماری مدد رہنمائی کرنا مسیح اسو کے نام سے مانگ کر پاتے ہیں آمین ابھی وقت ہے کہ ہم خدام کی پرستش کریں اور خدام کی تعریف میں ہم ضبور نمبر چوبیس گائیں گے خوائر کے ساتھ مل کر ہم ضبور نمبر چوبیس گائیں گے موسیقی یاد خدا بند بادشاہ ہے مجھے لالدہ بادشاہ ہے یاد خدا بند بادشاہ ہے مجھے لالدہ بادشاہ ہے اوچھے کرو سر دربازے اوچھے ہو سب دارو اوچھے کرو سر دربازے اوچھے ہو سب دارو جانج دربازہ آمین اوچھے کرو اوچھے کرو اوچھے لالدہ بادشاہ ہے مجھے لالدہ بادشاہ ہے مجھے لالدہ بادشاہ ہے مجھے لالدہ بادشاہ ہے مجھے لالدہ بادشاہ ہے اوچھے لاندہ بادشاہ ہے اوچھے کاروں سردربازے اوچھے او سب داروں اوچھے کاروں سردربازے اوچھے او سب داروں اوچھے لاندہ بادشاہ ہے اوچھے لاندہ بادشاہ ہے پھیج لاندہ بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمال دا پھیج لاندہ بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمال دا نش پر آنا رابیاں ہوگا او بادشاہ جلاندہ راب کودا بادشاہ ہے اوچھے لاندہ بادشاہ ہے راب کودا بادشاہ ہے اوچھے لاندہ بادشاہ ہے ابھی وقت ہے کہ ہم چاند اعلانات پادشاہ سے سنیں گے بہتر کلیسیا کی رہنمائی کے لئے میں پادشاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ برائیم اربانی سامنے آکے جو ضروری باتیں ہیں وہ ہم سب کے ساتھ بیان کریں خداوند آپ کو برکت دے بہت شکریہ پادشاہ صاحب آج کا دن ہم سب کے لئے بڑا برکت دن ہے جس میں ہم خداوند کی عبادت خداوند کی پرستیش کے لئے خداوند کے گھر میں ہیں اور میں آپ سبوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہاں پر ہیں اعلانات میں سب سے اہم اعلان جو ہے وہ آئندہ دنوں کی جو عبادت ہے ہم کی لئے 24 دسمبر کی شام جو پروگرام ہے وہ آٹھ بجے شروع ہوگا 24 دسمبر کی شام کی دن بجے پروگرام شروع ہوگا آٹھ بجے شروع ہوگا اور ہم اس کو گیارہ تیس پر پروگرام کو ختم کر دیں گے اور گیارہ تیس کے بعد رستش کی جائے گی بارہ بجے سے پہلے ہم کیک آٹنے کے لئے ایلدہ سبان فاسبان یہاں پر موجود ہوں گے اور کیک آٹنے کے بعد آپ سب کیک میں شریک ہوں گے باہر آپ کے لئے چھائے کا انتظام ہوگا تو 24 دسمبر کی رات بچوں نے بڑی محنت کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی سردی ہے تو بچے بڑی سردی میں آ رہے ہیں ڈراما کو تیار کر رہے ہیں میں سنڈ اسکول ٹیچرز کا بیٹیوں کا بیٹوں کا شکر گزار ہوں جو ان کو بڑی محنت کے ساتھ تیاری کروا رہے ہیں خدا دن کو بھی برکت دے اور آپ کے لئے یہ اہم اور ضروری یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھنے کے کتنے بڑے آئیں گے جی 24 دسمبر کو سوئے نہ رہیں سردی بڑی ہے بستر تو چاہتا ہے کہ ہم اس سے باہر نہ نکلے اور ہمارا بھی دل نہیں چاہتا کہ مجھ سے چھوڑیں لیکن کوشش کریں کہ آپ پورے وقت پر آئیں تاکہ آپ سارے پروگرامز میں شریک ہوں ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے یہاں پر پانچ لوگ بیٹے ہوں گے ہم پروگرام کو شروع کر دیں گے تو بچوں نے محنت کی ہے وہ بچارے باہر ٹینٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم انتظار کرتے رہتے جی اب آتے ہیں لوگ اب آتے ہیں اس طرح ایسا نہیں ہوگا بچے جب آ جائیں گے آٹھ بچ جائیں گے پورے ہم پروگرام شروع کر دیں گے پردہ آگے ہوگا اور کمپیرنگ شروع ہو جائے گی اور پروگرام شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ پچیس دسمبر کی عبادت کتنے بجے ہوتی ہے یاد ہے کہ کسی کو پچھلے سال دس بجے اور ہم کتنے بجاتے ہیں بارہ بارہ مجھے تک ایلڈر سبان سارے گاتے رہتے ہیں سپیکر میں کے آج ہیں اعلان ہوتے رہتے ہیں کبھی ایلڈر سبان گھروں میں جاتے ہیں عید دا مطلب یہاں وڈیجن دا مطلب ہے نہیں کہ اٹھنا ہی نہیں سوے رہے جیسے آج بھی ہوا بہت سارے لوگ لیٹ پہنچے بڑی اہم عبادت تھی اس سے پہلے تک دیس کی جو عبادت تھی تو کرسپس کا دن سونے کا دن نہیں کرسپس کا دن جاگنے کا دن ہے کوئی بات نہیں کس دن روٹین خراب بھی ہو جائے کس دن نا نیند پوری ہو اگلے دن جب عبادت ختم ہوگی ساری راہ سویں چھبیس کا دن جو ہے وہ سونے کیلئے آپ کے کہ آپ سویں تو پچیس والے دن چھوبیس والے دن نیند پوری کرنے کوشش نہ کریں آپ ٹائم سے ہے میں آپ کو ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ دس بجے آئیں بارہ بجے عبادت ختم ہو جائے گی باہر پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بار بار میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں مقادے ہو عبادت آپ نے بارہ بجے کہا تھا لیکن چونکہ کلیسیہ لیٹ ہوتی ہے تو عبادت بھی لیٹ ہو جاتی ہے مربانی سے پچیس والے دن کتنے بجے آئیں گے سر جی پورے تو اندر جنی مرضی ہوئے ٹھنڈ جنی مرضی ہوئے ہر سال ہی دھند ہوتی ہے سردی ہوتی لیکن عبادت بھی لیٹ ہونی چاہیے اور اسی طرح آگے جو اتوار آ رہے کرسمس کے بعد انتیس طریقہ اس میں بھی ہم سب آئیں سال کا آخری اتوار ہوگا شکر گزاری کا اتوار ہے اس میں بھی شریک ہوں تاکہ ہم مل کر خدا ہم کے نام کو جلال دے سکیں ایلڈر کبیس صاحب پیچھے موجود ہیں آپ ان تک اپنی شکر گزاریاں اور حدیعہ جاتھ منشاہ سکتے ہیں ابھی تھوڑے در کے بعد حدیعہ کا زبور گایا جائے گا اس میں حدیعہ لے لیا جائے گا اور اس کے بعد ایلڈر صاحب آ کے حدیعہ کے لیے اعلانات کریں گے بچوں کا پروگرام چوبیس دسمبر کی شام کتنے بجے ہے جی آٹھ بجے ہے رات آٹھ بجے ہے مربانی سے رات کے اس پروگرام میں لازمی طور پر شریک ہوں آپ کے لیے ہیٹرز آپ کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر موجود ہیں دروازہ بند ہوگا کھڑکیاں بند ہیں روشنان تھوڑے کھلے ان کو بھی بند کر لیں گے ہم تو آپ سے اعتماد ہے کہ آپ ضرور وقت پر آئیں تاکہ خدا کے نام کجران ملے اور اسی کے ساتھ میری درخواست ہے کہ آپ سب نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ عبادت میں آتے ہیں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ساتھ نہ لیں کہ کوئی کہتا ہے جی میں نے عبادت دیکھنی ہے دوسرے مذاب کے لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم عبادت دیکھیں عبادت دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی عبادت کیا چیز ہے کیا کرتے ہیں عبادت کرتے کی چیز ہے دیکھنے کی چیز نہیں دیکھنے کی چیز ٹی وی ہے تجھے اس کو زیادہ شوق ہے اس کو کہیں ہمارے چرچ کے فیس بک پہ دیکھ لیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بستر میں پولیس کی طرف سے دزامیہ کی طرف سے بڑی سکتی ہے کہ میربانی سے اس دن بڑا خاص اور حساس دن ہوتا ہے میربانی سے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ساتھ نہ لائیں جو آپ کو مشکوک بنائیں تو میری درخواست ہوگی دو اہل دسمان سے میربانی سے وہ پولیس کے ساتھ باہر دروازے پر گیٹ پر موجود ہوں تاکہ چوبیس کی رات بھی اور پچیس کی بازت میں بھی تاکہ پولیس کو پتا ہو کہ کون لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تو آپ انہیں بتا سکے آنات کو یاد رکھیں آج کی ساری بادہ آپ میں بہت ساری تعریفیں کی گئیں سب کی آپ سب نے ہمارے لئے اپنے لئے تعلیم بجائیں لیکن میں اگر ایک کام نہ کروں تو میں اپنے آپ کو دورہ سمجھتا ہوں اور وہ میرے والدین ہیں اگر میرے والدین میرے ساتھ نہ ہوں نہ ہوتے آج سے آٹھ سال پہلے جب میں نے خدمت کا آگاز کیا تو میں کبھی بھی اس جگہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا میرے والد جب بھی وہ میں یہاں پر آتا ہوں وہ مجھے دعا کر کے بھیجتے ہیں ان کی دعا کی بغیر مجھے لگتا ہے کہ میرا سفر دورہ رہ جاتا ہے تو میں آج کے دن میں اپنے والدین کے لئے شکر خزار ہوں میں چاہوں گا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں اور کلیسید دخواست ہے کہ وہ میرے والدین کے لئے جو آپ کے پاسٹر کے والدین ان کے لئے زوردہ تھا لیا بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ہمارے خاندان کی جانب سے میری میسز وہ چرچ کے لئے چونکہ یہ نئی بیلڈنگ ہے اس کے لئے ایک ساز لے کر آئی ہیں کوائر میں سے بھائی کاشف کاشف لیا کر وہ آج کل خجری بجا رہے ہیں ٹیمبرین بجاتے ہیں تو میسز بڑی اچھی ان کے لئے خجری لے کر آئی ہیں میں ان سے دخواست کروں گا کہ وہ سامنے آئے اور بھائی کاشف کو یہ جو ساز ہے جو بجاتے ہیں کوائر میں وہ ان کے سپوٹ کریں اور مچاؤں گا جب بھی ان کو دیا جائی ہے ساز صاحب زور در تالی ہو جائی ہے چرچ کے لئے پہلا توفہ آیا ہے اور میرہ کے توفہ جاری گئی ہے تینکیو اس لیف رکھیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ میں جو لائٹیں ہیں لائٹنگ جو ہے لائٹیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی کبصورت یہ میرے والد صاحب ان کی جانب سے دی گئی ہیں کل انہوں نے یہ ساری لائٹس لے کر دی ابھی کچھ لائٹس آن نہیں ہیں تو دیر کے بعد جب شام چوبیس کی شام آپ آئیں گے تو یہ ساری لائٹس آن ہوں گی میں اپنے والد صاحب کے لئے شکریہ گزاروں اور کلیسیا کے ہر ایک اس خاندان کے لئے جنہوں نے کارپیٹ کے لئے اپنا حدیعہ دیا میں چاہوں گا کہ ہم اپنے لئے بھی زور دارتانی آن جائیں شکریہ باہم برکت دے آپ کو اور ابھی چرچ میں ابھی تو فیلال پنکوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن دو مینے کے بعد فروری کے بعد پنکے آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اچھے پنکے ہم چاہتے ہیں کہ ہم چرچ کے لئے خریدیں اور پنکہ جو ہے میں نے اس کو پتہ کیا ہے اس کی قیمت اچھا پنکہ جو کوپر وائنڈنگ والا ہے وہ بائیس سورتے کا پنکہ ہے تو رہے مربانی پنکہ نہ لے کر دیں آپ حدیعہ دیں تاکہ ایک جیسے پنکے اچھے پنکہ موسیقی 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 شکریہ وعدہ ہی کرو کرو شکریہ وعدہ باتے باتے کام جو کرتا شکر کرو تسیوں سے دا باتے باتے کام جو کرتا شکر کرو تسیوں سے دا جس نے اسمار بڑھائے رحمتے ہو دی ہے صدا جس نے اسمار بڑھائے رحمتے ہو دی ہے صدا شکریہ وعدہ ہی کرو کرو شکریہ وعدہ جسے پانی پہ کرتی رکھیں جو کر کرو تسیوں سے دا جسے پانی پہ کرتی رکھیں جو کر کرو تسیوں سے دا جس نے اسمار بڑھائے رحمتے ہو دی ہے صدا جس نے اسمار بڑھائے رحمتے ہو دی ہے صدا سکریہ وعدہ ہی کرو کرو شکریہ وعدہ بندہ پیرا صورت کرتا را بھی کرتا چند ادا سارے چندوں ساتھی دے میرے حمدوں دن میں صدا سارے چندوں ساتھی دے میرے حمدوں دن میں صدا سپریہ آباداری کرلو کرلو سپریہ آبادار جسے پہلو کے میسے دے مارے چکے اپنا ہاتھ کا عزبتہ پہلو کے میسے دے مارے چکے اپنا ہاتھ کا عزبتہ سارے چندوں ساتھی دے میرے حمدوں دن میں صدا سپریہ آباداری کرلو کرلو سپریہ آبادار جسے پھلے زم دوری سے دار کے لیار سرائل پار لگا جسے پھلے زم دوری سے دار کے لیار سرائل پار لگا سپریہ آبادار رہمتze ہودیں سارے پھلے زم دوریflo ait سرین پھلے زم دوری سے دار کے لیار سرائل پار لگا جسے پھلے زم دوری سے دار کے لیار سرائل پار لگب Legislation شکر یا عبادہ شکر یا عبادہ خدا ان کے گھر کے لئے خدا ان کے خادمین کے لئے اپنے شکر گزاریاں دی ہیں وہ برائی مہربانی سامنے آ کر ان کے نام آپ کے سامنے بیان کریں سب دائیس پہ چل جائیں سب دائیس پہ چل جائیں سب دائیس پہ چل جائیں آج ان کے زندگیوں کے ناموں کو اعلان کیا جائے گا جنہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے اور خدا ان کے خادمین کے لئے اپنے شکر زداریاں اور حدیع دیئے ہیں اہلے پتر صاحب انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے حدیع دیا ہے پادری عرفان صاحب انہوں نے خدا ان کے گھر میں کالین کے لئے حدیع دیا ہے بیاشر مقبول انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے اور خدا ان کے خادمین کے لئے حدیع دیا ہے اہلی یقوب صاحب انہوں نے خداون کے گھر کے لیے خاص کا لائٹنگ کے لیے حدیع دیا ہے اور خداون کے خادمین کے لیے حدیع دیا بھائی صرف راز انہوں نے خداون کے گھر کے لیے حدیع دیا بھائی منیر انہوں نے خداون کے گھر کے لیے حدیع دیا ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں بولا جائے انہوں نے خداون کے گھر کے لیے پنکھوں کے لیے حدیع دیا بھائی سرفراد انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے لیٹنگ کے لئے حدیع دیا بھائی رفیق انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے حدیع دیا اہل الیاکت صاحب انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے حدیع دیا بھائی اشرف انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے اور خدا ان کے خادم کے لئے حدیع دیا بین سریعہ انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے حدیع دیا بھائی جوید انہوں نے خدا ان کے گھر کے لئے حدیع دیا بھائی اسٹیفن انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے حدیع دیا بین اللہ رکھی انہوں نے خداوند کے خادمین کے لئے حدیع دیا بھائی خالد جو کوئٹہ میں کام کرتے ہیں انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے اور خداوند کے خادمین کے لئے حدیع دیا بھائی سلمان انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے حدیع دیا بھائی محبوب انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے حدیع دیا خداوند ان زندگیوں کو جو خداوند کے گھر میں دیتی ہیں دینے کے وسیلہ سے بابر کا ٹھہرائے اور دو نام ہیں ایک بیٹی عریم شاہ ہے وہ گواہی دینا چاہتی ہے اور بائی تنویر کے لیے دعا کی جائے آمین تینکیو ارسا ابھی میں اپنی پہلی بہن عریم شاہ کو دعوت دوں گا کہ وہ برائی مربانی جو بھی گواہی دینا چاہتی ہیں وہ آپ سب کے ساتھ مل کر اپنی گواہی کو بیان کریں بیٹا ڈائس پہ چلے جائیں سیئس کے بابرکت اور جلالینا میں آپ سب اکسلامتی ہو میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میری چھوٹی بہن ربکہ جو تھی اس کے پینڈرس کی درد ہوتی تھی اسے بیٹھا بھی نہیں چلا جاتا تھا اور چلا بھی نہیں تھا جاتا اسے اور پاسٹر رفان جی سے ہم نے پریئر کروائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جا بیٹا میں تجھے وارننگ دیتا ہوں کہ تُو اٹھ کر چلے گی اور پھرے گی اور کودے گی اور ایسا ہوا اور ہم لوگ اتنے پریشان تھے اور ہم لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے پینڈرس کی اپریشن ہے اس کے پینڈرس کی درد ہے اور اس کا اپریشن ہوگا لیکن ہم نے پاسٹر جی سے دعا کروائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں آپ شام کو کھیلو گے کھو دو گے تو ایسا ہی ہوا اور خداوند کی میں نیا شکر زاروں کے خداوند نے اسے شفاہ دی آمین اسی طرح ہم خداوند کی شکر زاری کرتے ہیں کہ خداوند کے لوگ اپنے اس محبت کا اپنے اسے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی برکات کو خداوند کے گھر کے اندر لے کے آتے ہیں ابھی ہمارے پاس جائے ایڈر کیسر صاحب کی میسیز وہ یہ خوشیت مٹھیائی لے کے آئی ہے انہوں نے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ وہ خدا کے گھر کے اندر بیٹھ ہوئی مٹھی چیز کو کھا رہی ہے انہوں نے اسی چیز کو اپنے سامنے مندن نظر رکھتے ہوئے یہ خوشیت مٹھیائی آپ سب کے لئے لے کے آئے ہیں درخواست کی جاتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس جگہ پر موجود ہیں وہ برائی مربانی عبادت کے اختتام تک انتظار کیجئے جیسے عبادت اختتام پذیر ہوتی ہے یہ مٹھیائی جو ہے یہ خوبصورت سویٹ جو چیز ہے یہ آپ تک پنچا دی جائے گی ابھی وقت ہے کہ ہم خدا ان کے کلام کو سنیں اور کلام مقدس کو سننے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں گے اپنے سروں کو جکائیں گے اور اپنی آنکھیں بند کریں گے اور میں درخواست ہے ایڈر پترس صاحب سے کہ وہ برائی مربانی سامنے آ کر آج کے کلام کے لئے خدا کے خادم کے لئے دعا کریں کہ خدا جب اپنے بندہ کو آج اپنی قدرت کے لئے اپنے جلال کے لئے استعمال کرنے کو ہے تو خدا اپنے بندہ کا مو بنیں اور ہم سب کو اس طور سے تیار کریں کہ ہم اس کے کلام کو جائے سنیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں سو ہم ایڈر صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے ہم سب اپنے سروں کو جکائیں خدا اپنے کے زور دعا مانگے خدا اپنے کے کلام میں لکھا ہے گھا سوک جاتی ہے پھول کو ملا جاتے ہیں لیکن خدا اپنے کا کلام ہمیشہ تاقائم رہتا ہے اور دعوت نبی کہتے ہیں میں نے ترے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ ترے خلاف بنانا کروں ہم سب اپنے سروں کو جکائیں گے اور سب اپنے اپنے لئے دعا مانگے اور خدا اپنے سے خدا اپنے کا زندہ کلام میں ہم گدس مانگے گے ابراہام یکوب ازہار کے خدا منو ہم ان سے اچھے تو نہیں جو آج کا دن دیکھنا سکے لیکن تری محبت ہے ہمارے ساتھ کہ تُو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا اور یہ خوبصورت وقت تُو نے ہمیں ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ترے گھر میں آ کر خدا باب اپنے دل سے خدا باب تجھے سجدہ کر سکیں اے باب شکر گزار ہے اس بات کے لئے بہت زیادہ کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو تُو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور اس نے موت بلکہ اس لیے بھی موت گوھارا کی اور ہم سے یہ بڑی محبت جو کی ہے اس بڑی لازوال محبت کا ہم خدا باب آپ کے اور آپ کے بیٹے کے آپ کے پاکوں کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور خدا باب اس بات کے لئے بھی اے خدا باب شکر گزار ہیں یہ گرجہ گار خدا باب یہ تُو نے ہمیں سجدہ کرنے کے لئے بخشا اس کے لئے اے خدا باب تیرے اور تیرے بیٹے کے تیرے پاکوں کے اے خدا باب شکر گزار ہیں اے باب تیری منت کرتے ہیں پادی صاحب کے لئے خدا باب جو دور سے سفر کر کے اے خدا باب تیرے کلام کی اور تیرے مو کی آواز کو خدا باب اے خدا باب لے کے آتے ہیں ہمارے لئے اے خدا باب تُو ان کو سردی کی شدت سے بچاتا ہے تیرے شکر گزار ہیں تیرے بندہ کے لئے خدا باب دعا کرتے ہیں جبکہ خدا باپ وہ تیرے کلام سنانے کو ہیں جبکہ خدا باپ وہ تیرے موہ کی آواز کو ہم تک پنچانے کے لیے ہیں خدا باپ تو اپنے بندہ کی بڑی دہنمائی کرنا خدا باپ ان کو پاک روکہ دگنا مسا دے کر استعمال کرنا اور خدا باپ حرون کہن کی طرح اے خدا باپ پترس رسول کی طرح اور خدا باپ ایسے ان کو استعمال کرنا اور خدا باپ تیرے عبر خدا باپ مانگ لیتے ہیں تیرے بندہ کے لیے خدا باپ تیرے پاک روکہ دگنا مسا مانگ لیتے ہیں اے خدا باپ تیرے پاک روکہ دب دبا چاہتے ہیں تیرے پاک روکہ روب خدا باپ تیرے بندہ کے لیے مانگ لیتے ہیں اپنے بندہ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ساری کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں ساری کلیسیا کے سارے خدا باپ ہرٹان کے خیالات کو ابلیس کے حملوں کو خدا باپ خدا بیٹے اور رون قدس کے نام سے دور کر دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے بلکہ بہت ساری خدا باپ بلیسنگ تر سے پائیں اور خدا باپ سارے خلیسیاں کو خدا باپ تری پناہ میں دیتے ہیں تری بیٹے کے لہو میں ڈپ کر دیتے ہیں اور خدا باپ اس گھر جاکر کو بھی خدا باپ خدا بیٹے اور خدس کی نام سے اے باپ تو مسا کرنا اور خدا باپ دشمن کے واروں سے دشمن کے ملصوبوں سے خدا باپ اس گھر جاکر کو بچا کر رکھنا ہم سب کے ساتھ ہونا یہ دواب تری پیارے بیٹے ہم اپنے خدا ونیسو مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین میرے عزیزو خدا ونیسو مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خدا ون کا شکر ہو کہ خدا ون نے آج یہ دن ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع بخشا اور یہ توفیق دی کہ ہم مل کر خدا ون کے نام کو جلال دے سکیں اور آج کا دن بائیس ڈسمبر دوہزار انیس ایک یادگر دن ہے اور خدا ون نے چاہا تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہم چرچ کی سالگیرہ کو منایا کریں گے آج کے دن میں وہ صبح کا وقت ہو یا شام کی عبادت ہو ہم بائیس ڈسمبر کو ضرور خدا ون نے زندگی دی سیطان دوسری دی تو ہم اس پروگرام کو کیا کریں گے کہ چرچ کی سالگیرہ منای جائے تو مجھے ویسی یاد رہے گا لیکن کبھی یہ ہو کہ پادی صاحب یہاں سے چلے جائیں اور آپ سب یہاں پہ ہوں تو کبھی آپ نے اس بات کو بھولنا نہیں یہ چرچ آپ کا چرچ ہے آپ نے یہاں پر رہنا ہے خادمین آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں لیکن بائیس ڈسمبر آپ سب اپنے دلوں پر اس بات کو لکھ لیں کہ بائیس ڈسمبر جب بھی آئے گا تو یہ اس چرچ کی سالگیرہ کا دن ہوگا آج اس چرچ کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس کی ڈیڈیگیشن کی گئی اس کی تقدیز کی گئی آئندہ سال بائیس ڈسمبر کو جو بھی ہمیں سے زندہ ہوگا وہ اس چرچ کی پہلی سالگیرہ میں شریک ہوگا میرا دل خداون کے حضور شکر گزاری کے ساتھ بھرا ہے اس بات کیلئے کہ خداون نے مجھے اس چرچ میں آج کے دن میں یہ موقع بخشا کہ میں خداون کا کلام شیئر کرسکو میرا خیال تھا کہ محترم بشرف صاحب آئے ہیں تو شاید وہ آج پیغام پیش کریں گے لیکن شاید خداون کے منصوبے اور خداون کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں تو میں اس بات کے لئے شکر گزار ہوں کہ خداون نے اس نئی عمارت میں مجھے اپنے خادم کو اپنے ادنا خادم کو یہ توفیق بخشی کہ وہ خداون کے کلام کو پیش کرسکے آئیں میرے ساتھ خداون کے زندگی بخش کلام کو کھولیں جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے برہ مربانی وہ بائبل مقدس کو میرے ساتھ کھولیں اگر بائبل آپ کے پاس موجود نہیں تو چرچ میں بھی آپ کے لئے بائبل رکھی گئی ہیں آپ سائیڈ پر جو سٹینڈ ہے اس سے اور سامنے جو ٹیبل ہے اس سے اپنے لئے بائبل مقدس کو حاصل کر سکتے ہیں خداون کے پاک کلام میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی سولویں آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیات کے آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے پاک کلام میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی سولویں آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیات کے آخر تک تلاوت کی جائے گی پاک کلام میں لکھا ہے جب حیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیعت لہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو برس کے اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزو آج خداون کے کلام میں سے جس بات کو ہم سیکھیں گے آج کے کلام کا جو موضوع ہے وہ ہے رامہ میں رونا کہاں پر رونا رامہ میں رونا اور کلام جیسے بیان کرتا ہے کہ یہ بات جو اس دور میں پوری ہوئی یہ پہلے سے ہی یرمیہ نبی کی معرفت کہہ دی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم اور لکھا ہے راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے راخل کیا کر رہی ہے اپنے بچوں کو رو رہی ہے اس باب کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ یسو مسیح جب حیردیس کے زمانہ میں یہودیہ کے بیترہم میں پیدا ہوا تو کئی مجوسی پورب سے یرشلی میں کہتے ہوئے آئے اس باب کا آغاز اس بات سے ہے کہ یسو مسیح جو پیدا ہوا ہے اس کو مجوسی ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ پورب سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے پورب سے آئے تھے تاکہ وہ مسیح یسو کو دیکھ سکیں اور ان کا علم ان کا نالج جو ہے اس کا ذریعہ ایک ستارہ تھا کیا نظر آئے تھا جی ایک ستارہ نظر آئے تھا اور ستارے کی رہنمائی میں وہ یرشلیم تک تو پہنچے لیکن وہ ستارے کی رہنمائی میں آگے یسو مسیح تک نہ آگئے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور بادشاہ کے نام حرودیس تھا جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک بچے کا ایک بادشاہ کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اس سے سجدہ کرنے آئے ہیں تو لکھا ہے کہ بادشاہ انہوں نے بلایا اور مجوسیوں کو بھی بلایا اور اپنے سرداروں کو کہنوں کو فقیوں کو بھی جمع کیا اور پوچھا کہ مسیح کی بدائش کہا ہونی چاہیے انہوں نے خداون کے کلام میں سے نبی کے صحیفہ میں سے اس بات کو بتایا کہ کلام یہ کہتا ہے کہ بیت الہم جو ایک چھوٹا علاقہ ہے وہاں پر یسو مسیح کی بدائش ہوگی اس نے ان مجوسیوں کا روانہ کیا تاکہ یہ کہا کہ جب وہ بچہ مل جائے تو مجھے بتانا میں کیا کروں سے سجدہ کروں اور جب مجوسی چلے گئے اور وہ واپس نہ آئے تو لکھا ہے کہ پھر اس نے حکم دیا کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ بیت الہم اور اس کی سردوں کے اندر ان سب لڑکوں کو قتل کروا دو جو دو برس یہاں اس سے چھوٹے تھے جو کیا تھے دو برس یہاں اس سے دو سال سے چھوٹے دو سال تاکہ جتنے بچے تھے وہ اس نے مروا دیئے آج کا کلام جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے میرے عزیزوں اس سے پہلے کہ ہم کرسمس میں داخل ہوں پچھلا سال جو گزرا ہمارے لئے شاید دکھوں کا سال تھا بہت سے لوگوں نے اپنے عزیزوں کی وفات کو اپنی زندگی میں دیکھا بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں بیماری کو دیکھا بہت سے لوگوں نے شاید اپنی زندگی میں روٹی جو انسان کی ضرورت ہے اس کی کمی کو اپنی زندگی میں دیکھا لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ جہاں پر ماتم ہوتا ہے جہاں پر رونا ہے پریشان نہ ہو اگر ہم خداون میں رہیں تو خداون ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہمارے دکھوں میں غیر حاضر نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلہ ان دکھوں کے لئے رہ گیا لیکن یاد رکھیں ایماندار کبھی بھی دکھوں میں خداون ان کو اکیلہ نہیں چھوڑتا پر نا خداون ایمانداروں کے دکھوں میں غیر حاضر ہوتا ہے کلام میں جو آیات ہمارے لئے پڑھی گئیں اس میں رونے کا اور بڑے ماتم کا ذکر ملتا ہے مقدس مطی رسول یرمیہ نبی کے صحیفے کا اقتباس پیش کرتا ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا اکتیسوہ باب اور اس کی پندرمی آیت خداون کے کلام میں اس میں چاہوں گا کہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں کیونکہ اکثر ہم نے اس آیت کو تو پڑا ہے کہ اس کے ڈرامے میں بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یرمیہ نے کہا لیکن کہاں پر کہا آئیں میں اسا دکھا لیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا اقتیسوہ باب اور اس کی پندرمی آیت اقتیسوہ باب کی پندرمی آیت خداون کے کلام میں کہ رامہ میں ایک آواز سنائی دی نوہا اور زار زار رونا راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہے کیونکہ وہ رامہ جو ہے یہ یرشلم شہر کے جنوب میں واقعہ تھا یہ ایک چھوٹا قسمہ تھا جیسے بیتل ہم ہے اور یرمیہ نبی یہاں پر جس راخل کا ذکر کر رہے ہیں خداون کا بندہ نبی جس راخل کا ذکر کر رہا ہے وہ راخل یعقوب جو اسرائیل تھا اس کی بیوی ہے راخل کون ہے یعقوب کی بیوی ہے اور اس سے پہلے کہ یعقوب نبی جس کو یعقوب نبی کہتے ہیں اسرائیل کہتے ہیں وہ بیتر ہم کی طرف آتا ابھی راستہ میں ہی تھا وہ اس علاقہ کی طرف ابھی آ رہا تھا کہ راخل جو اس کی بیوی تھی دوسری بیوی تھی چھوٹی بیوی تھی اس کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا اور وہ بچہ بنیامین تھا راخل کے دو بچے تھے ایک یوسف اور دوسرا بنیامین راخل کے بچے بنیامین کی پیدائش کا وقت جب آیا تو وہ اس قدر زیادہ درد میں تھی کہ وہ روتی رہی اور لکھا کہ وہ تسلی قبول نہیں کر رہی تھی اور بنیامین کی پیدائش کے دوران راخل جو ہے وہ مر گئی اور اس کا بچہ بنیامین جو ابھی نزاہدہ تھا وہ پیدا ہوا تھا وہ بھی چونکہ بچہ تھا ماں نہیں رہی تو بچہ بھی رو رہا تھا تو یرمیہ نبی راخل کے اس رونے کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو رو رہی ہے وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی پیدائش سے پہلے اس کی زندگی میں رونا آ گیا بنیامین کے لیے وہ روئی اور کلام میں یرمیہ نبی اس بات کے لیے بیان کرتا ہے اور جب حیرودی اس بادشاہ نے حیرودی اس بادشاہ نے بچوں کو مروایا تو پھر متی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ رونا راما میں اسی جگہ پر جہاں پر راخل رو رہی تھی دوبارہ پھر اسی جگہ پر جو رونا ہے یہ اس کو راخل کے رونے کی یاد دلاتا ہے یہ اس کو اس کے بچے کی یاد دلاتا ہے بنیامین لاترو کہتا ہے کہ راخل اپنے بچوں کو روتی ہے اور تسلیقیاں نہیں کرتی قبول نہیں کرتی راخل کا ذکر یرمیہ نبی کے صحیفہ میں خدا ان کے بندہ نے کیا جو کہ یوسف اور بنیامین کی ماں تھی اور یوسف یعقوب کی بیوی تھی یہ اقتباس یرمیہ نبی نے یہاں پر اپنے صحیفہ کے اندر یرمیہ نبی نے یہ اس نے استمراری طور پر لیا ہے اس نے ایک نشان کے طور پر لیا ہے لوگوں کو سمجھانے کی طور پر لیا ہے کیوں کیونکہ اسرائیلی قوم یرمیہ نبی کے صحیفے کو جب ہم پڑتے ہیں تو پانچ سو چھاسی قبل از مسیح میں اسرائیلی قوم جو ہے اس کو جو مادی اور فارسی ہیں یہ ان کو اسیر بنا کر لے گئے یہ کیا بنا کر لے گئے ان کو اسیر بنا کر لے گئے بابل کی اسیری میں یہ چلے گئے پانچ سو چھاسی قبل از مسیح میں ایسا ہوا اور یرمیہ نبی اس دور میں موجود ہے پانچ سو چھاسی میں جب بابل کے لوگ اسرائیلیوں کو غلام بنا کر لے کر جا رہے تھے ان کی مائیں بچوں کے لیے رو رہی تھی وہ اس جگہ پر اس کو راخل کے رونے سے تشبیح دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے روتی ہے اسی طرح یہ مائیں بھی اپنے بچوں کو روتی ہیں لیکن میرے عزیزو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے دکھوں میں ہماری پریشانیوں میں ہماری کمزوریوں میں ہماری بیماریوں میں خدا کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوتا قوم بن اسرائیل غلامی میں گئی لیکن خداون نے ان کو اس غلامی میں سے نکال بھی لیا خداون نے کیا کیا اس غلامی میں سنیں شاید اس کرسیمس کے موقع پر ہمیں اپنے وہ عزیز جو اس دنیا میں نہیں رہے جب کرسیمس آتا ہے عید آتی ہے تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں ہمیں وہ یاد آتے ہیں لیکن میرے عزیزو آپ کے دکھوں میں خدا غیر حاضر نہیں وہ آپ کے ساتھ ہے اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی یتیم نہیں چھوڑوں گا کیا نہیں کروں گا تمہیں کبھی بھی یتیم نہیں چھوڑوں گا اس زگہ پر حیرودیس بادشاہ نے ان بچوں کو جو مروایا آپ جانتے ہیں کیوں مروایا تھا اس لئے مروایا تھا کہ ان بچوں میں یسو بھی مارا جائے گا کیا ہوگا یسو بھی جو بچہ ہے وہ مارا جائے گا نہ حق یسو کو مروانے کے لئے باقی دو دو سال کے پتہ نہیں کتنی ماں کے بچوں کو بیٹوں کو مروا دیا لیکن یہاں پر یہ کام بظاہر تو حیرودیس کا نظر آتا ہے لیکن یہ کام ابلیس کا تھا یہ کام کس کا تھا ابلیس کا تھا جو کہ نجات دہندہ کو ختم کروانا چاہتا تھا اور میرے عزیزو جب ہماری زندگی میں بھی دکھ آتے ہیں ہماری زندگی میں بھی پریشانی آتی ہیں تو یہ پریشانیاں اس لئے نہیں آتی کہ ہم سمجھیں کہ شاید کسی نے مجھے پوچھنا چھوڑ دیا میرا ماں باپ نہیں رہا میرے بین بھائی نہیں رہے اب تو کوئی مجھے بلاتا چلاتا نہیں یہ ابلیس کئی دفعہ پریشانی ہماری زندگی میں اس لئے بھی لاتا ہے تاکہ ہم خداون کا انکار کریں کیا کریں خداون کا ابلیس ایردیس کے اس فیل سے یسن مسیح کو جو ابھی گود میں تھا اسے مروانا چاہتا تھا لیکن خدا اس وقت میں بھی غیر حاضر نہیں تھا کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے یوسف کو خواب میں دکھائے دے کر کہ اٹھ اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے اور مصر کو چلا جا کہاں پر چلا جا خدا غیر حاضر نہیں تھا اور نہ خدا کبھی بھی ہماری پریشانیوں میں غیر حاضر ہوتا ہے ہم اکثر اس کو سمجھ نہیں پاتے ہم اکثر اس کی مرضی کو جان نہیں پاتے خداون نے اپنے بیٹے ہمارے نجاہ دندہ مسیح اس کو اس قتل میں اس بڑے قتلیں عام میں بچا لیا یرمیہ اس کا اقتباس راخل کے ماتم رونے سے اور کرانے سے لیتا ہے اور متی یرمیہ کے اقتباس تو آگے بیان کرتا ہے کہ جب اسرائیلی قوم بابل کیے سیری میں پانسو چھاسی قبلس مسیح میں جا رہے تھی ان کے نوجوان بچے جا رہے تھے تو مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی تھی لیکن خداون نے ان کو سیری میں رہنے نہیں دیا بلکہ نکال لیا تو خداون ہماری پریشانیوں میں اور ہمارے دکھوں میں غیر حاضر نہیں ہوتا اگر آپ کے اس میں سے پہلے معاشی بدحالی کا شکار ہیں اگر آپ کے اس میں سے پہلے اپنے عزیزوں کو جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کو یاد کر کے روتے اور پریشان ہوتے ہیں تو پریشان نہ ہوں خداوند ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہے وہ کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوتا دوسری اور آخری بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں تسلی دیتا ہے خدا کیا کرتا ہے جی ہمیں ہمارے دکھوں میں خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے میرے ساتھ نکال یہ مقدس پالوس رسول کا فلیپیوں کے نام کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی ساتھویں آیت ہم اپنے لئے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا فلیپیوں کے نام کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی ساتھویں آیت میں چاہوں گا کہ ضرور حوالہ جات جو ہیں ان کو دیکھا کریں تاکہ یہ باتیں جو ہم سیکھتے ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو فلیپیوں کے نام خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی ساتھویں آئر خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے تو خدا کا اتمنان خدا کا کیا سب بولے خدا کا کیا خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا کیا کرے گا مسیح یسو میں تمہارے خیالوں کو محفوظ رکھے گا اور خداون ہمیں تسلی دیتا ہے اور کلام ملکہ فلیپیوں چار باب چوتھی آیت میں خداون میں ہر وقت خوش رہو خداون میں کیا کرو اور وقت پالوس رسول کہتا ہے پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو خوشی زندگی میں بڑھنی چاہیے معاشی بدحالی کمزوریاں رشتوں کی بے وفائیاں عزیزوں کا اس دنیا سے چلے جانا یہ اس خوشی کو جو خداون یسو مسیح کے اس دنیا میں آنے سے ہماری زندگیوں میں ملی ہے یہ خوشی ہماری زندگیوں میں سے چھین نہیں سکتی خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ کیا رہو خوش رہو خداون کے کلام میں جو ابھی ہم نے حوالہ دیکھا یہ اربیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 31 سواباب اور اس کی سولوی آیت میں چاہوں گا کہ دوبارہ ہم اس حوالہ کی جانب جائیں اور یہاں پر دیکھیں یہ اربیہ نبی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ راخل کے رونے جیسا اس کے ماتم جیسا سب کچھ ہو رہا ہے تسلی وہ قبول نہیں کرے لیکن اکتیسویں باب کی سولوی آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے یہ اربیہ نبی کا صحیفہ اکتیسویں باب اور اس کی سولوی آیت میں لکھا ہے خداون یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک کس کی آواز کو زاری کہتے ہیں رونے کی زارزہ رونے کی وہ رونا جو رکھتا نہیں خداون کہتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوں سے باز رکھ اپنی آنکھوں کو آنسوں سے کیا رکھ اور آگے خداون کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ تیری محنت کیلئے عجر ہے خداوند فرماتا ہے اور وہ دشمند کے ملک سے واپس آئیں گے دشمند کے ملک سے کیا ہوں گے خداوند ہمیں تسلی بھی دیتا ہے اگر دکھ زندگی میں آتا ہے تو تسلی بھی آ جاتی ہے میری زندگی میں مجھے جو سب سے زیادہ جو دکھ محسوس ہوا اپنی زندگی میں وہ بڑے بھائی کا اس دنیا سے جانا تھا اور جب تک وہ کراچی میں رہتے تھے ان کی لاش کو وہاں سے لایا گیا جب تک انہیں دفنائے نہیں گیا آنسو جو ہے وہ رک نہیں رہے تھے گوہ کہ ہم بھی خدا کے خادم ہیں انسان بھی ہیں لیکن جیسے ہی دفنائے دیا گیا دعا ہوئی آہستہ آہستہ تسلی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی یہ خداوند کا وعدہ ہے خداوند کہتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسو سے کیا رکھ باز رکھ کیونکہ تیری محنت کیلئے عجر ہے تیری محنت کیلئے کیا ہے رونے والوں کیلئے مرنے والوں کیلئے ہم جتنا مرضی روئیں رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کر جتنا مرضی روئیں جانے والوں پر واپس نہیں لہا سکتے حالات پر روتے رہیں اڑتے رہیں لڑتے رہیں کبھی بھی ہم ان کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم محنت کریں کلام میں بڑھیں ہم روحانی طور پر افضائش کریں تو میرے عزیزو خداون کہتا ہے کہ تمہاری محنت کیلئے کیا ہے میرے پاس عجر ہے خداون ہمیں تسلی دیتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے لیکن اکثر اوقات ہم اس تسلی کو نہیں پاتے اور کلام میں لکھا ہے راخل اپنے بچوں کو روتی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی تسلی نہیں پاتی وجہ کیا ہے اس کا دکھ شاید بہت بڑا تھا لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں میرے اور آپ کے لئے یسو نے بڑا کام کیا سلی پر اپنی جان دی مجھے اور آپ کو گناہوں سے چھڑانے کے لئے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا میری اور آپ کی زندگی میں تسلی کے لئے اس نے اپنا کلام دے دیا اس نے ہمیں اپنے وعدے دے دیئے تاکہ ہم اس میں تسلی پائیں ہمارے دکھوں میں ہماری پریشانیوں میں ہمارے غموں میں ہمارے آنسوں میں خدا غیر حاضر نہیں ہوتا اور خدا ہمارے دکھوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے آج اس سے پہلے کہ ہم کرسمس کو منانے کی جانب جائیں میرے عزیزو دکھوں کو اپنے دل سے نکال دیں وہاں اس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل اپنا جی بیلا لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لئے خداون تجھ کو عدالت ملائے گا اور وہ سب باتوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ باطل ہے یہ چیزیں یہ پیسے یہ رشتیں یہ سب کچھ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن خداون تسلی دینے والا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں وہ ہمیں نہیں چھوڑتا آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون کرسمس سے پہلے ہماری زندگی میں سے معاشی بدھالی کو خداون پریشانیوں کو خداون مسائل کو مسائب کو عزیزوں کے جانے کے دکھ کو ہماری زندگی میں سے دور کرے خداون ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ رہنے والا ہمیں تسلی اور اتمنان عطا فرمائے خداون کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو آمین آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو خداون کے ذر میں بند کریں اس سے پہلے کہ کلام کے لیے دعا کی جائے اپنی آنکھوں کو بند کی ہوئے آج کے کلام پر گوھر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ہماری زندگی میں دکھ کا انصر شامل تو نہیں کیا بلیس دکھوں کو لاکر ہمیں ایمان میں کمزور تو نہیں کر رہا ایوب نبی نے کہا کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں ایماندار کی زندگی دکھوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے لیکن خداون ایمانداروں کو دکھ میں رہنے نہیں دیتا آئیں دکھوں کو اپنی زندگی سے نکالیں ختم کریں اور خداون میں بڑھیں اور ترقی کریں چند مہات اپنی آنکھ کو بند کریں گے اور خداون کے زور میں جھکے رہیں گے زندگی ثمانہ اے زمین و آسمان کے خداوند ہم شکر گزار ہیں آج کے اس وقت کے لیے اس جگہ کے لیے اور اے باب تیرے اس بڑے فضل کے لیے جو تُو نے ہم سب کی زندگیوں پر کیا کہ اے باب ہم تیرے ساتھ چل سکیں اور اے باب تیرے بڑے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوئے دیکھ سکیں اے باب اس جگہ کے لیے اس کی تقدیز کے لیے اور اے خداوند ان تمام محبت برے الفاظ کے لیے جو اے خداوند تیرے نام کو جلال دینے کے لیے اور اے باب تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بولے گئے ان کے لیے تیرے شکریہ دا کرتے ہیں کہ اے باب ہمیں شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمانا ان زندگیوں کے لیے اے خداوند جو اے خداوند ہمارے درمیان میں پہنچی محترم بشپ صاحب کے لیے ان کے میسیز بیٹے کے لیے پاس ریپیٹر کے لیے اور اے خداوند ان تمام کے لیے جو ہمارے ساتھ آئے اے باب ان کے لیے تیرے شکریہ دا کرتے ہیں اور میند کرتے ہیں کہ اے خداوند یہ جگہ تیرے نام کو جلال دینے کے لیے اس علاقہ میں ہمیشہ قائم رہے اور تیرا کلام یہاں سے بلاند ہوتا رہے نجات ببتسمہ اور اے باب ایمان میں ترقی کے لیے یہ جگہ اے باب تیرے لوگوں کے لیے ہو دعا کرتا ہوں اے باب اسی طرح آج اس کلام کے لیے جو پیش کیا گیا اے باب تو اس کلام کے وسیلہ سے اے باب سننے والوں کو بڑی برکہ دینا اور اے باب آج جب ہم نے دو باتیں سیکھی کہ اے باب تو ہمارے دکھوں میں غیر آذر نہیں ہوتا بلکہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اے باب تو وفادار ہے تو ہمارے ساتھ رہتا ہے اور تیرا بیٹا یسو بھی اے خداون جو ہمارا درمیانی ہے جس کا نام ایمینویل ہے اور اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ اے باب اس کی پیدائے سے اس کی سلی پر جان دینے سے جی اٹھ کر اسمان پر جانے سے ہم نے اس بات کو جانا کہ یسو مصی کے وسیلہ سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہے اور خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے شکر گزارے کہ اے خداون تو نے غموں کو اے باب تسلی میں آنسوں کو خوشی میں بدلا اور اے خداون تو نے اپنی شکر گزاری کرنے کی توفیق بخشی منت کرتا ہوں کہ اے خداون آج کے دن میں جتنی زندگیاں تیرے حضور میں آئے ہی انہیں برکت دینا خاص طور پر اے باب ان شکر گزاریوں کے لیے ان حدیعہ جہاد کے لیے جو تیرے لوگوں نے تیرے دیوں میں سے دیا تیرا شکریہ ادا کرتا اور منت کرتا ہوں کہ اے باب دینے کی وسیلہ سے تمام زندگیوں کو برکت دینا بہن زادہ کے لیے اے باب تیرے اس گھر کے لیے شکر گزاری لے کرائے تاکہ اے باب تیرے لوگ تیرے گھر میں آ کر اس شکر گزاری میں شریک ہوں ان کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں بہن اللہ رکھی کے لیے اے خداون جو اپنے بچوں کے لیے ان کی صحتیابی کے لیے شکر گزاری لے کرائیں ان کے لیے تیرا شکر گزاری منت کرتا ہوں اے خداون جتنے بھی میں شریک ہوں وہ اس میں شریک ہونے کے وسیلہ سے برکت پائیں بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں خاص طور پر ایلڈ رزیز کے لیے اے خداون اپنے بندہ کے بدن میں صحت راکی بخار کی انفیکشن کو ختم کرنا کامل صحت اور تندرسی اپنے بندہ کو عطا کرنا کوائر کے لیے شکر گزار ہوں اے خداون جنہوں تری پرسٹیش کی انہیں اور زیادہ اپنے جرال پر استعمال کرنا سنڈ اسکول ٹیچز کیلئے جو اے باب بچوں کو سخت محنت کروا رہے ہیں سردی میں اے باب ان کے ساتھ ہونا تمام ان نوجوان بیٹوں کے لیے چھوٹے نوجوان بچوں کے لیے اے خداون جنہوں نے کل رات صبح سے لے کر اب تک ساری محنت کی اے باب تیرا خادم ہوتے ہوئے یسمسی کے نام کی وسیلہ سے انہیں برکت کی دعا دیت اور محنت کرتا ہوں کہ اے خداون تیرے بندہ پاسر رفان کے لیے جو اے خداون بڑی سخت سردی میں میراج کلونی کلیسیہ میں اے خداون بچوں کو تیاری کروا رہے ہیں ان دنوں میں اور اے خداون ان پر محنت کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے بھی اے خداون صحت تندسی کو مانگتا ہوں اور محنت کرتا ہوں کہ اے خداون اپنے بندہ کو اور ان کے گرانہ کو برکت دینا ایک دفعہ پھر آج کی ساری شکر گزاریوں کہ تیرے حضور میں لاحظت اور منت کرتا ہوں کہ اے باپ انہیں اپنے حضور میں بخور کی ماند قبول فرمانا ہمارے ساتھ ہونا ہماری مدد کرنا مسیح اسو کے نام سے مانگتے اور ہمیشہ پا لیتے ہیں آمین اے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرے نام پاک منا جائے تیری بات شاہت آئے تیری مرجی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج میں بخشتے جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش بن اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت خدرت اور جرال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خداونی اسمسی کا فضل خدا باپ کی محبت خدا حرول قدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ بالخصوص آئے میربان باپ حاضر تمام زندگیوں کے ساتھ جو تیرے گھر میں موجود ہیں اور جو نہیں آسکے کسی بھی پریشانی کے باعث ان کے ساتھ گرانوں خاندانوں کے ساتھ ایلڈ سبان کے ساتھ اور تیرے خادموں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے آمین برائی مربانی عبادت کے بعد شکر گزاری میں اور مٹائی میں شریک ہو کر جائیں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے ضبورتہ اس کی آخری آیت گائیں گے اور قدام کے خادموں کے چرچ میں جانے کے بعد قدام کے گھر سے رخصت ہوں گے رحمت سیمت میں ہر ساری اومر ریڈ کیا میرے کو جائیا اوپا دیگر صالح رحمہ رونے کو جائیا اوپا دیگر صالح رحمہ رونے کو موسیقی